زندہ رکھتی ہے زمانے کو حلالت دیلی میں آپ کے سامنے گرلز اسلامی کارگنائزیشن کا مختصر سا تعارف پیش کرتی ہوں گرلز اسلامی کارگنائزیشن جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی میں قائم کی ہوئی طالبات کی صالح تنظیم ہے نائنٹین ایٹی سیون میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے طالبات کا حلقہ قیام میں آیا ٹو تھاؤزن سیون میں گرلز اسلامی کارگنائزیشن کی تشکیل ہوئی موجودہ دور میں ملک کے جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ نوجوانہ نے ملت اٹھے اور اپنے منصف اور ذمہ داریوں سے واقف ہو کر معاشرے کے صدھار کے لئے کمر بستا ہوں جی آئیوں کا مقصد یہ ہے کہ طالبات اور لڑکیوں میں اللہ کی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اور آخرت کی فکر کو پروان چڑھائیں معاشرے میں نیکیوں کا فروغ اور برائیوں کے خاتمے کے لئے جدو جہد کریں جی آئیوں طالبات کو پلاتفارم فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے اور اس کے صحیح استعمال میں ان کی رہنمائی کرتی ہے تیلنگانہ کے ففٹی اسیملی حلقوں میں جی آئیوں کام کر رہی ہے تیلنگانہ میں جی آئیوں کے چار سو میمبرز ہیں ہزار اسوسیٹس ہیں اور ٹو ہنڈر اپلیکنٹس ہیں ہر طرح کی فیلڈ کی طالبات جی آئیوں کی ممبران ہیں ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکچررز، عالمات، فاضلات وغیرہ جی آئیوں کے مہانہ پروگرامز کچھ اس طرح ہیں عمومی پروگرامز، ممبران تربیتی پروگرامز، دعویٰ پروگرامز، تنظیمی پروگرامز، سٹیڈی سرکل، سکولز اور کالیجز میں کیمپس پروگرامز جی آئیوں کے کچھ خاص پروگرامز اور محیمات ہر سال دس روزہ گرمائی سمور کلاسز رکھے جاتے ہیں سٹوڈن فیسٹیور رکھا جاتا ہے عید ملاب، افطار پارٹی، پکنک، آن لائن کیمپینز، تربیہ کیمپس، ہسپیٹل وزٹس، آرفنیج وزٹس، سلم وزٹس وغیرہ اگر آپ جی آئیوں کے مقاصد سے اتفاق رکھتی ہیں تو پھر آئیے آپ اپنی لختے جگر دختران کو جی آئیوں سے وابستہ کریں ہم سب مل کر اتحاد و اتفاق، نیک کردار، مثالی اخلاق اور جوان ازائم کے ساتھ معاشرے اور سماج کی تقدیر بدل ڈالیں آخر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں ایک شیئر سے چراغِ علم و ہنر کا لے کر اجالہ کرنا ہے ہم کو پڑھ کر جہالتوں کا نقشہ ہٹا کر ہمیں بنانا ہے کل کو بہتر جزاک اللہ خیران کسی